نوراتر کے آٹھوے دن ماں مہا گوری کی پوجہ کی جاتی ہے جس کو ہم درگا اسٹمی کہتے ہیں اور نوراتر میں درگا اسٹمی کا بہت بڑا محتو ہے اس دن ماں درگا کے مہا گوری سوروک کی بسیس پوجہ ارچنا بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رات کے سمیں اپنی منو کامنا کی پورتی کے لیے تمام طرح کے ٹونے ٹوٹ کے اور اپائے بھی کرتے ہیں جس کے آپ کے جیون کے دربھاگے کے بند دروازے کو سو بھاگے میں بدل دیا جاتا ہے ایسا ہی ماننیتا ہے تو رات کس میں لوگ ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں کیسے آپ کو بچنا ہے وہ کون سی بستو ہے جو کبھی بھول کر بھی کسی کو نہیں دینا ہے اور کیا کیا آپ کو سابدھانیاں رکھنی ہے کون سے پریوک سے بھاگے آپ کو بدل سکتا ہے تمام باتیں چاری ہے ماں مہا گوری کو پرسند کرنے کے لیے اور ان کو پرسند کر کے آپ اپنی سمست اکچھاؤں کی پورتی کروا سکتے ہیں تو ان کو پرسند کرنے کے لیے ماں مہا گوری کو کچھ بسیس پریوک ہوتے ہیں ماں درگا کے صد بیج منتر کا جب بھی اس دن کیا جاتا ہے اور ماں تارانی کا جو بیج منتر ہے وہ ہے اوم اینگ رنکلنگ مہا گوری نمہا اوم اینگ رنکلنگ مہا گوری نمہا یہ منتر ہے ماں مہا گوری کا اور اس دن درگا اسٹمی کے دن رات کے سمیں کچھ بسیس پریوک کیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو ان پریوگوں کے بھی بارے میں بتائیں گے تو چلیے جانتے ہیں بستار سے دیکھئے درگا اسٹمی کی رات میں آپ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر رات 11 سے 1 کے بیچ ایک گھی کا دیپک جرور جلا کر رکھئے گا اور دیپک کے نیچے تھوڑا سا گلال ڈال دیجئے گا گلال پیلا گلابی لال جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کا دربھاگ یہ دور ہو جائے گا اور سمبھب ہو تو ماں درگا کا پاس میں کہیں مندل ہے آپ جا پائیں تو اچھی بات اگر نہیں جا پائیں تو بھی چلے گا تو آپ گھر میں ہی کر لیجئے گا ماں تارانی کو کمل کا پسپ ارپیت کریں اگر کمل کا پسپ نہ ملے تو مند میں یعنی مانسک پسپ بنا کر ماں کو ارپیت کر دیں بھو رکھئے کہ ہم ارپیت کر رہے ہیں ڈل سے اس دن رات کے سمیں ماں درگا کے منتر کا جب کیا جاتا ہے 32 ناموں کا جب کریں درگا سبتستی کا پارٹ کریں سدھ کنجی کا استروت کا پارٹ کریں آپ جو کر سکتے ہیں وہی کیجئے کیونکہ درگا سبتستی کا پارٹ کرنا یا درگا جی کا کوئی بھی پارٹ کر لیتے ہیں ماں درگا کے 32 نام کا پارٹ کرتے ہیں تو گھر پریبار میں ہمیشہ سکسانتی بنی رہتی ہے کماری کرنیا کو ان کے من پسند وستر کا دان کر سکتے ہیں درگا اسٹمی کے دن سام کے سمیں آپ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے نا بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ماں درگا کے آپ آصرباز سے جیبن بدل جاتا ہے اس دن رات کے سمیں ماں مہاگوری کی پوجہ کی جاتی ہے اگر آپ نے دن میں کر لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں کیا ہے تو رات میں کر لیجیے گا ایک دودھ سے بھری بھی کٹوری چاندی کا ہو یا پھر مٹی کا ہو اس میں دودھ میں سکھا ڈال دیجیے گا چاندی کا اور اگر سکھا چاندی کا نہیں ہے تو ایک روپے کا کوئین ہی اس کو سودھ کر لیجیے گا دھوکر اچھے سے اسی کو ڈال دیں بعد میں آپ ایک گھنٹے تک کم سکم رہنے دیں بعد میں سکھا کو اٹھا کر پوچھ کر ہمیشہ کیلئے اپنے پاس رکھ لیں دھن آتا رہے گا پورے سال دھن آئے گا رات کے سمیں اگر ماں مہاگوری کو ایک پان کے پتے پر گلاب کی تھوڑی سی پنکھوریاں رکھ کر ماں کو ارپیت کر دیں تو جیون میں دھن ان کی کمی کبھی نہیں ہوگی انوستر دھن آپ کو ہمیشہ ہی سلوب ہوتا رہے گا اور ماں لکشمی کی کرپا بھی برسے گی ویسے تو درگاشٹمی کے دن سوہاگ کی وستو ماں تارانی کو ارپیت کرنے کا بھی دھان ہے اور پھر سوہاگین مہلاوں کو بھی بیٹ کرنے کا بھی دھان ہے اگر آپ پاس کے مندر میں جا سکتے ہیں تو اس دن جرور ارپیت کیجئے گا سوہاگ کی وستو اور اگر آپ نہیں بیٹ کر پا رہے نہیں جا پا رہے تو پھر آپ ماں تارانی کو گھر میں ہی ارپیت کر دیں اور آپ کے آس پاس میں جو بھی مہلا ہے ان کو دے سکتے ہیں دھن آنے کے یوگ بنتے ہیں اور جیون میں سکھ سانتی بڑھتی ہے اگر آپ درگا شمی کی رات دیوی کو چھکے سے سولہ سنگار کی وستو ارپیت کر دیں بعد میں اس کو آپ پرسات کے روپ میں گھرن کیجئے گا جیون کی سمست بادہائیں سانت ہو جائے گی جو آپ کو دان کرنی ہے وہ الگ ہوگی اور جو آپ کو خود کے لیے یوچ کرنا ہے وہ الگ ہوگا یعنی کہ آپ دان کرنے کے جو آپ ماں کو ارپیت کرتے ہیں تھوڑا سا دان کر دیجئے تھوڑا سا خود کے لیے بھی رکھ لیجئے تو اس سے کیا ہوگا گھن بھی آئے گا سکسو بھاگے بڑے گا اب چونکہ مہا اسٹمی کا دن ہے تو اس دن بہت سارے لوگ تانترک پریوک کرتے ہیں کیونکہ یہ رات بہت بڑی رات ہے اور اسٹمی کی رات بھرمچارے کا پالن جرور کیجئے گا کیونکہ ہر مہنے کے امو وسیہ پرنیوان اور دونوں ہی اسٹمی تھی یعنی اندھیرہ والا اور سکلپکچ اور کشنپکچ دونوں ہی والا اب اس میں بھرمچارے کا پالن کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑی سی اس دن ساتھوک سکتیاں جاگریت رہتی ہیں اور تو تھوڑا پالن کرنا چاہیے بھاگوان کا نام لینا چاہیے تو ہم بات کر رہے ہیں اسٹمی کی دن دیکھیں اس دن کچھ لوگ آپ کو یعنی اپنا خود کا بنانے کے لیے آپ کو گڑھے میں ڈالنے کو تیار رہیں گے اس لیے جرہ سمحل کے دیکھیں کسی بھی مہا اسٹمی کے دن کسی کا دیا ہوا سفید بستو مت کھائیے گا سفید بستو میں ہی لوگ زیادہ تر ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں چاہے وہ بتاسا ہی کیوں نہ ہو آپ کو دیرہ آپ لے لیجے رکھ لیجے یہ بات الگ ہے پر کھانے سے بچیے گا دوسری بات آپ بھول کر بھی مہا اسٹمی کے دن کوئی کتنا بھی مانگے دودھ دہی نمک گھی جو لکشمی کو آکرسک کرنے کا چیز ہے مت دیجے گا کسی کو کسی کو نہیں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو یاد رکھئے اور سب سے مین بات یہ ہے کہ بھول کر بھی کسی کو پیسے ادھار مت دیجئے گا اگر اس دن مہا اسٹمی کے دن آپ پیسے دیتے ہیں تو پورے سال آپ کی قلت رہے گی دھنکی اور جس کو آپ نے دیا اس کی تو بلے بلے رہے گی اس لیے مہا اسٹمی کے دن لوگ ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں ان کے پاس پیسے رہیں گے پھر بھی آپ سے سو دو سو ہزار دینا بھائی کم پڑ رہا ہے کچھ بھی کر کے آپ سے لینے کی کوشیز کرتے ہیں آپ نے دھیان دیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے جب بھی کوئی مین دن آئے گا لوگ دھن لینے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلے آتے ہیں تو جہاں دھیان رکھئے سمحل کے رہیے اور دوسری بات چونکہ مہا اسٹمی کا دن ہے گھر میں سکھ سانتی بنائے رکھئے گا اور اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بندنوار لگا کر اچھے سے گھر کو سجا کر رکھئے گا ان کے لکمہ لکشمی کے چرن پادکا کا چن جرور بنائیے گا اور پھول پتیوں سے گھر کو سجائیے کمز کم مکھی دروازے کو اچھے سے بیبستید رکھئے گھر میں کلہ کلے جھگڑے لڑائی چلانا جیسی چیزیں مت کیجئے گا سانتی بنائے رکھیں گھر کے مکھی دروازے پر حلدی سے یا سندور سے سوستک جرور بنا دیں پہلے سے بنا ہوا ہے اس پر پھر سے ریپیٹ کر دیں کیونکہ یہ جو سکاتمک ارجہ کا واس آپ کے گھر میں ہوگا اس کا آپ فائدہ اٹھائیے اور سام کے وقت اپنے گھر میں جواب دیا باتی کریں گے تو کپور لانگ جلا کر کیجئے یا پھر ایک گھی کے دیپک میں دو لانگ رکھ کر لال دھاگے کی باتی ہوگی دیا باتی کیجئے گا پورے گھر میں سکاتمک ارجہ بڑھتی چلی جائیں گی اب اگر سنی دیپ کے دوستوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو اس دن سام کے وقت آپ ہوان کرتے ہوں گے تو ہوان میں کالا تل ویسے تھا ہوان سامنگری بھی پریوک ہوتا ہے لیکن صرف تل سے ہوان کرے آہوتی دیں اور اگر آپ جیسے ہوتا ہے آپ ہوان نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ چاہیں تو جب آپ دیپک جلاتے ہیں تو دیپک میں ہی دو چار دانے سرسوں کے پیلی سرسوں کے ڈال دیجئے گا جو بھی نیگیٹیو انرجی ہوگی وہ سانت ہو جائے گی آپ کو پریسان نہیں کرے گی اور سب سے بڑی بات جو ہے اس دن گھر کے سامنے جو بھی بیکتی آ جائے کوئی جانبر ہی آ جائے بینا کھانے پینے کی بستو دیئے ان کو کھالی ہاتھ کبھی مچ جانے دیجئے گا کچھ نہ کچھ دے دیجئے بیکتی بھی سیسا آ گیا کچھ کھانے پینے کی بستو دے دھن مت دیجئے گا دھن نہیں دھن آج کے دن مت دیں پھلال بھی ڈالیں گے ہر ہر مہادیب پسند آئے تو پلیج لائک کر سبسکرائب کریں اپنوں سے سیئر کریں